یہ مسجد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور اس جگہ پہ بنی ہویا جہاں پہ ان کا خیمہ لگایا گیا تھا جہاں سے مصر کی فتح اور افریقہ کی فتح جو ہے شروع ہوئی تھی اور دیکھا دیکھی جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک سارا افریقہ جو ہے فتح ہو چکا تھا وہاں پہ مصر کی جو سب سے قدیمی اور عرقی کنائس ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس صلیب کے اوپر انہوں نے لٹکایا تھا اس صلیب کے اصل ٹکڑا بھی چھوڑا سا موجود ہے ان کی قبر میں سے جو ایک پتھر ہے ان پتھروں میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ بھی اس کنیسے میں موجود ہے اس لئے اس کو بولتے ہیں کنیسہ المعلق ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح زمین کے اوپر جو ہے یہ بنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورکم تو نیوی لوگ ادخلو مصر انشاءاللہ آمنین یہاں سے مصر میں اسلامی تاریخ داخل ہوئی تھی یہ جو میرے پیچھے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور اس جگہ پہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ ان کا خیمہ لگایا گیا تھا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علیہ نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہیں ہم فسطات کے علاقے میں فسطات بولتے ہیں جہاں پہ خیمہ لگایا جائے وہ بھی کپڑے کا تو یہاں پہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے الفسطات اور یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جہاں میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جنہوں نے سب سے پہلا اسلامی لشکر لے کے مصر میں داخل ہوا تھے فتح کرنے کے لیے فتح شام کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تو آئیے آپ کو وزٹ کراتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ جو ایک مصر کی بہت خاص چیز ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ آہ لاسٹ جو ہے یہ اس کا مسجد کی ترمیم ہو رہی تھی ساتھ میں اگر آپ وہ دیکھیں وہاں پہ اچھی سی پارک بھی بن رہی ہے اور اس طرف جو ہے بورڈ بھی لگا ہوا ہے آئیے ذرا آپ سے بورڈ کے اوپر سے پڑھ کے جو آپ کو کچھ معلومات دیتے ہیں سب سے پہلی مسجد جو کہ مصر اور افریقہ میں بنائی گئی تھی یہ مسجد تھی مسجد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اکیس ہجری میں جو ہے انہوں نے یہاں پہ مطلب ہے کہ مصر میں داخل ہوئے تھے اکیس ہجری میں چھے سو اکتالیس ایسوی میں رات کو تو یہ ایسی جو ہے خوبصورت نظر آتی ہے اور دن میں جو ہے اس کا یہ منظر ہوتا ہے یہاں سے ہم مسجد میں داخل ہوں گے اوپر جو ہے لکھاوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہم مسجد کے فنا میں موجود ہیں آج کل نماز اس طرف پیچھے پڑھائی جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی ازان ہوئی ہے اور مسلین بھی بیٹھے ہیں اور اس طرف جو ہے وضو کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ پانی پینے کے لئے جو ہے یہ جگہ بنی ہوئی ہے آئیے ذرا یہاں پہ پانی پیتے ہیں پانی ٹھنڈا نہیں ہے میں کچھ ٹھنڈا ہوگا تو میں موجود ہوں مسجد عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جہاں سے مصر کی فتح اور افریقہ کی فتح جو ہے شروع ہوئی تھی اور دیکھا دیکھی جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک سارا افریقہ جو ہے فتح ہو چکا تھا تو یہ مسجد عمر بن العاص اس کے اندر ہم موجود ہیں یہاں پہ یہ ممبر ہے جو کہ جمعہ کے دن یوز ہوتا ہے اور جمعہ کے دن یہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے ادھر وائز کیونکہ آپ کو پتے ہیں مسلین کی تعداد کم ہوتی ہے تو نماز جو ہے اس طرف پیچھے پڑھی جاتی ہے یہاں پہ اگر آپ ایک چیز ملاحظہ کریں تو یہاں پہ تین ممبر موجود ہیں ایک یہ ہے اور ایک جو ہے وہاں پہ چھوٹا وارا ہے اور ایک اور جو ہے اس طرف بھی ممبر موجود ہے یہاں پہ موجود ہے اوپر جو ہے نا یہ بڑا ہی خوبصورت اور یونیک ٹائپ کے جو فانوس لگائے گئے ہیں نا بہت ہی خوبصورت ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر لکھا ہوئے اور یہاں پہ آپ کو اس طرف سے نظر آ رہا ہوگا اور یہ مسجد جو ہے نا بہت ہی پرانی کئی سو سالوں پرانی اس کی تعمیر ہے اس کی تجدید جو ہے رنگ روغن ابھی ایک سال پہلے ہی کہا گیا تھا جب میں لاس ٹائم آئی تھا تب جو ہے اس کا رنگ روغن ہو رہا تھا تو یہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ایک چیز اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اس گرمی کے بھی موسم میں جو ہے نا یہاں پہ کوئی ایسی کوئی پنکھا جو ہے نہیں چل رہا موسم جو ہے یہاں پہ معتدل ہے یہ جو آپ سارا دیکھ رہے ہیں سلام علیکم محمد اتمنہ نا یہ مسجد کی باہر والی دیوار ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو چھوٹی اینٹوں سے یہ مسجد بنائی گئی تھی جو کہ ابھی تک بھی ماشاءاللہ قائم و دائم ہے بہت سے عوامل کا اثر بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو لیکن اس کے باوجود جو ہے پوری آب اتاب کے ساتھ یہ مسجد ماشاءاللہ موجود ہے یہاں پہ یہ سارا جو ہے نیو کلر ہوا ہے اور یہ جو ساری آپ ڈیزائننگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی باہر سے نیو ہی ہے یہ سارے لیڈیز واشنوم ہیں اور اس طرف جو ہے جنٹس کے واشنوم ہیں جہاں سے ہم ابھی وضو کر کے اثر کی نماز کے لیے اندر جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی سی میں معلومات دینا چاہتا ہوں مسجد کے حوالے سے جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اکیس ہجری میں تو اس وقت جو ہے تقریباً یہ بیس قدم چوڑی اور پچاس قدم جو ہے لمبی مسجد تھی اس کے بعد تقریباً ففٹی ٹو ہجری تک ایسے ہی رہی ففٹی ٹو کے بعد جو ہے اس کی توسیات شروع ہونے لگی معاوی بن نبی سفیان کے دور خلافت میں بھی یہاں پہ جو ہے جو والی تھے مخلد النصار کے بیٹے تھے انہوں نے جو ہے یہاں پہ اس مسجد کی سب سے پہلے جو ہے توسیات کی تھی اس کے بعد جو ہے پانچ سو سکسٹی فور ہجری میں جو یہاں پہ والی تھا شاور اس کا نام تھا شاور صاحب جو ہے جب مدینہ کا دفاع نہیں کر پا رہے تھے مصر کا تو اس وقت جو ہے انہوں نے اس مسجد کو جو ہے آگ لگا دی تھی تاکہ جو ہے سلیبیوں کے ہاتھ نہ لگے کچھ بھی پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو صلاح الدین ایوبی ہے اسی زمانے میں اس نے قدس بغیرہ بھی پتا کیا ہوا تھا تو اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مصر کو بھی اپنے انڈر لے لیا تھا فائیو سکس ایٹ میں مطلب مسجد کو چار سال جلانے کے بعد جو ہے انہوں نے اس تاز پر جو کبھی آپ دیکھ رہے ہیں بنی ہوئی ہے یہاں پہ جو پہلا والا حصہ ہے یہ صلاح الدین ایوبی نے بنائی تھی اور اسی کے زمانے کا محراب جو ہے نا آج تک موجود ہے یہ جو آپ محراب دیکھ رہے ہیں رخام اور ماربل سے جو بنا ہوا ہے یہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہ سارا محراب بنایا گیا تھا اس کی ظاہر بات ہے ابھی تو اسے جو مرمت وغیرہ ہوئی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی کتنا یہ خوبصورت لگ رہا ہے اگر یہ میں یہاں پہ ہاتھ لگاؤں تو بہتی نغم اور ملائم ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ واللہ والم یہ جو چیزیں اوپر لگی ہوئی ہیں یہ اسی زمانے کی ہیں یا ابھی جو ہے دوبارہ جو ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ترمیم ہوئی ہے اس وقت کی ہیں اب نماز کے بعد جو ہے عورتیں بھی اس حصے میں آکے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آکے وزٹ کر سکتی ہیں مسجد میں اور اس طرف جو ہے عورتوں کی بچوں کی کلاس چل رہی ہے قرآن شریف جو ہے تعلیم لے رہے ہیں اس کے طرز معمار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی بڑے بڑے پلر لگائے گئے ہیں پھر جو ہے اوپر ایک محراب ٹائپ یا اس طرح مسجد نوی میں بھی آپ کو ایسا ملے گا مسجد الحرام میں بھی وہ والا ڈیزائن دیا گیا پھر اوپر جو ہے لکڑی کی چھتے ساری اب اس کا جو طرز تعمیر ہے بڑے ہی عجیب یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر آپ وہاں سے سیدھا دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے سیدھی لائن بھی نظر ایسے آئے گی اور اگر آپ ایسے ترچہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایسے لگائے گا دیکھیں یہاں سے میں سیدھوئے نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ آپ دیکھیں مسجد کیا ایک کونے سے دیکھ رہا ہوں تو کونے سے بھی یہ سفیں بن رہی ہیں اور اگر آپ سیدھا ایسے دیکھتے ہیں تو ایسے بھی سفیں بن رہی ہیں ہر طرف سے چاروں طرف سے جو ہے اس کا سیم ہی ہے اگر آپ دیکھیں ایسے ون ٹو تھری ایسے بھی ہے اور اگر آپ ایسے دیکھیں ون ٹو تھری ایسے بھی ہے بڑا جو ہے نا سوچ سمجھ کہ اس کی سبحان اللہ اس انداز میں تعمیر کی گئی تھی اچھا یہاں پہ جیسا کہ ہم نے اثر کی نماز پڑھی تھی اس کے ساتھ ہی یہاں پہ عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بھی رکھی گئی ہے تو بھئی یہ جو ہے آپ کو جامعہ مسجد کا وزٹ کر آیا ہے جو کہ اسلام کی پہلی مسجد تھی مصر میں اور پورے افریقیہ میں اب جو ہے ساتھ ہی یہاں پہ اس مسجد کے انڈ میں جو ہے نا وہاں پہ مصر کے جو سب سے قدیمی اور عرقی کنائس ہیں وہ موجود ہیں مطلب جو چرس ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس صلیب کے اوپر انہوں نے لٹکایا تھا اس صلیب کا اصل ٹکڑا بھی تھوڑا سا موجود ہے اور جو بقول ان کے نصارہ کے جو جس قبر میں اس کو رکھا گیا تھا جو کہ بسیکلی ہمارے نقیدے میں یہ ہے کہ وہ ان کی ہم شکل تھے عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جلل نے اسمانوں کی طرف جو ہے بلالیا تھا تو ان کی قبر میں سے جو ایک پتھر ہے ان پتھوں میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ بھی اس کنیسے میں موجود ہے اس کو بولتے ہیں کنیسہ معلقہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں اس طرف وزٹ کرنے بھئی یہ جو ہے مجمع لدیان سے پہلے ایک مارکیٹ بھی ہے سوک الفسات کے نام سے یہ نیچے ہاں ساری آپ مارکیٹ دیکھ سکتے ہیں اس طرف اوپر بھی لکھا ہوا ہے سوک الفسات ہم نے جانا ہے اس طرف سامنے جو آپ کو عمارتیں نظر آ رہی ہیں نا یہ ہے اس طرف کنیسہ ہے جو پرانے تاریخی کنیسہ ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو ہے مسیحی ہیں اور اس طرف بھی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی کنیسہ ہے ٹھیک ہے اور نیچے یہ جو ہے نا یہ ان کے مقبرہ ہے جو کہ نصارہ ہیں ان کا اور ساتھ ہی یہ جامعہ مسید ہے پیچھے اس کے بلکل ساتھ ہی ہے ہم وہاں سے پیدل چل کے ہی آئے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی جو ہم چرچ میں داخل ہو چکے ہیں یہاں سے چرچ میں انٹری ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو اس چرچ کی خاصیت ہے اس کے حوالے سے اندر یہاں پہ فوٹو لگی ہوئی ہے یہاں پہ ہر چرچ کی جو نام ہوتا ہے اس کا ایک خاص فوٹو بھی ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور یہاں پہ جو آپ صدقہ یا جو نظرانت دینا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں اس صندوق کے اندر ڈال دیں یہ فوٹو ہے باہر بھی آپ کو دکھاؤں گا وہاں پہ واضح نظر آ رہی ہے یہاں پہ جو فوٹو لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی بتانے والا نہیں ہے لیکن ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اس کے حواری تھے ان کے جو ہے فوٹو لگے ہوئے ہیں بعض خاص کر اوپر اس طرف اور یہ جو کچھ اس طرح فوٹو لگے ہوئے ہیں ایڈونٹ نو کہ یہ جو پادری یہاں کے گزرے ہیں ان کے ہیں یا صحابہ کے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے زیادہ تر امکان یہی ہے کہ یہ فوٹو انہی کے ہی ہیں اور یہاں پہ آپ اس طرف دیکھیں یہ سارے چرچ ہے جہاں پہ مسیحی عبادت کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی فوٹو لگے ہوئے ہیں اور اس طرف عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں جو اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی فوٹو بنی ہوئے ہیں اور یہاں پہ اوپر بھی اور اس طرف اوپر وہاں پہ دکھایا گیا ہے جیسے سلیب پہ عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے ان کے فوٹو بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف طریقوں سے جو انہیں فوٹو بنا کر رکھے ہوئے ہیں یہ توبہ کرنے والی جگہ ہے جہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ جو کنیسہ ہے اس کے حوالے سے اس کا لوگو ہے میں لوگو کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے مجھے نہیں پتہ اس کو ان کی عقیدے میں جو ہے کیا کہا جاتا ہے یہ سارا کنیسہ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آگے ہم ایک اور کنیسے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالیین سے متعلق ہے آئیے میں جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اختلاف کے بوجود عقیدے میں اختلاف اور یہاں پہ ٹوٹلی اختلاف ہے انبیاء کا بھی اختلاف ہے اس کے بوجود پیار و محبت سے سب کو ہی رہ رہے ہیں میں آیا ہوں مسلمان ہوں الحمدللہ کسی نے مجھے نہیں روکا اور پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو کنیسے کے اندر میں گیا ہوں میں نے شاید کوئی غلط کام انجانے میں کر بھی دیا ہو تو کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ برداشت جو ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے معاشرے کو بھی نصیب کرے ٹھیک ہے تو یہ بالکل جو جامع ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی مصر میں جہاں پہ انہوں نے اپنا خیمہ لگایا تھا اور فتح کیا تھا مصر کو اس کے ساتھ ہی بنے ہوئے اس کو جو ہے تیرہ سو سال ہو گئے ہیں یہ والا جو کنیسہ آپ دیکھ رہے ہیں تیرہ سو سال مطلب اسی زمانے میں جب فتح کیا تھا مصر تب سے جو ہے یہ کنیسہ موجود ہے کسی نے اس کو کچھ جو ہے نقصان نہیں دیا لاس ٹائم جو ہے دوزر پندرہ میں جو ہے اس کی رینوال ہوا تھا یہ جو ہے الکنیسہ المعلگہ اس کو بولتے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ زمین سے اونچے جو ہے بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کو وہاں پہنچ کے سمجھاتے ہیں کیسا اچھا بھئی یہ جو ہے ہم الکنیسہ المعلگہ میں آ چکے ہیں اس وقت جو آئے ہوئے ہیں سب عبادت کرنے کے لیے اور وزٹ کرنے کے لیے اس طرف جو ہے کنیسہ کے دیواروں کے اوپر جی ہم کنیسہ کے اندر آ چکے ہیں اس وقت اس لئے اس کو بولتے ہیں کنیسہ المعلگہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح زمین کے اوپر جو ہے یہ بنی ہوئی ہے شوفہ دہ بہت نیچے جو ہے 13 میٹر تقریبا اوپر جو ہے یہ کنیسہ بنا ہوئے ہیں یہاں پہ جو بڑے بڑے گزرے ہیں مسیحی کے ان کے جو ہے فوٹو لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں تاریخ بھی لکھی ہوئے ہیں القدیس ابو سیفین چودہ سو آج پانچ سو سال پہلے جو ہے یہ پادری یہاں پہ ہوا کرتے تھے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں القدیس تیدری سے شطبی یہ بھی تقریبا 1493 میں ہی ہے اچھا وہی دکھایا جا رہے ہیں کس طرح اس کو اوپر بنایا گیا ہے یہاں پہ آپ جو دیکھتے ہیں موویز میں کہ ایک طرف سے پادری ہوتا ہے اور دوسری طرف سے جو ہے کوئی بھی جو گناہگار ہے اپنے گناہ کیلئے توبہ کرنے کے لئے آتا ہے اس کنیسے میں یہ وہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں کتنا اوپر یہ کنیسہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا اور یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں بہت بڑے ارق پہ کنیسہ بنا ہوا ہے یہ جو آپ صلیب دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنل صلیب میں سے ایک ٹکڑا ہے جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے لئے لٹکایا گیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جزء من خشبت السلیب المقدس اور ساتھ میں جو پتھر تھا وہ بھی مقدس جو قبر میں سے کچھ پتھر لیے گئے تھے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے جس کے اندر بقول انہوں نے دفنایا تھا جی تو ہم یہ جو جتنے بھی چرچ تھے یہاں پہ بہت زیادہ چرچ ہیں ان میں سے دو کا وزٹ کر کے ہم آ رہے ہیں ایک نئی انفرمیشن مجھے ملی ہے جو کہ میرے علم میں پہلے بہت کام تھی میں زیادہ یہاں کے حوال سے تفصیل میں بات اس لئے نہیں کر سکا کیونکہ مجھے سیدھی سے بات ہے نہیں پتا اور میں نہیں چاہتا کہ میرے مجھے کوئی ایسی الفاظ نکلیں جس سے کسی اور کے جو عقائد ہیں جو کسی اور کے سوچ ہے اس کی جو ہے بے عدوی ہو یا کوئی مقصدہ کے نائنصافی ہو جائے مجھ سے الفاظ کے چناؤں میں تو اس لئے میں نے جسٹ آپ کو محول دکھایا ہے اور مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ اگر آپ ویسے دیکھیں ایجپشن کونگو تو آپ کو لگتا ہے کہ لڑنے مارنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان میں برداشت جو ہے ای ٹھنک ہمارے معاشرے سے زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کسی بھی سوچ سے تعلق رکھتے ہوں آپ یہاں آ کے اندر بھی جا سکتے ہیں ان کی عبادت گاہوں میں اور کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں یقین کریں میں نے ان سے کوئی آدھا کھنٹہ سوال کیے اور وہ سارے جواب انہوں نے مجھے دیئے اور کہیں پہ مجھے یہ نہیں لگا کہ جیسے وہ بور ہو رہے ہوں یا وہ تنگ ہو رہے ہوں مجھ سے بلکہ وہ ابھی بھی مجھ سے کہہ تھے کہ اگر آپ کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھیں آپ مجھ سے تو کچھ جو ہے ہمیں جو ایک اچھی چیز دیکھنے کو پھلی وہ یہ تھی کہ عیسی علیہ السلام کی جس سلیب کے اوپر سولی پر لٹکانا لٹکایا تھا ان لوگوں نے وہ جو اس کے اصل ٹکڑا بھی تھوڑا سا یہاں اس کے نسم میں موجود تھا تو بھئی یہ تھی الفوسات کے حوالے سے ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ہم نے بیسکلی ہم آئے تھے حضرت جامعہ حضرت عمر بن العاص مسجد کے وزیٹ کرنے کے لئے لیکن ساتھ میں ہمیں اس کا بھی معلوم پڑا تو یہ بھی ہم نے وزیٹ کر لیا اور کنیسے کے اندر کے بناسے جیسے کی بہتنا آپ کو دکھائے ہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لئے اپنے بچوں کا خیار رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ